پاکستان کے زلہ قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں اس دوران میں نے بڑی کوششیں کی ہیں میں اپنے کئی آدمی اس سلسلے میں ضائع کر چکی ہوں اور یقین کریں علی لمحہ بلمحہ یہ خوف میرے دل میں بیٹھتا جا رہا ہے کہ شاید میں اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکوں اب میں یہاں کے سیاسی الٹ پھیر کا جائزہ لے رہی تھی اور اس بات کی منتظر تھی کہ کوئی نمائن شکل سامنے آ جائے تو ممکن ہے میرے لئے راستے متعین ہو سکیں علی آرخان اب میں اپنی یہ ذمہ داری آپ کو سونپتی ہوں ممکن ہے آپ کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگے لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے آنے سے ہمارے دلوں میں امید کی بجتی ہوئی شما ایک بار پھر جل اٹھی ہے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میری رہنمائی کیجئے فاخرہ تمہارا یہ انداز مجھے شرمندہ کر رہا ہے میں فاخرہ یاکوبی کا نام ان لوگوں کی زبان سے سن چکا ہوں جو خود بھی اہم حیثیت کے حامل ہیں لیکن فلسطین کی اس بیٹی سے خوف زدہ ہیں بھرحال مجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے لیے میں حاضر ہوں تم اس ایٹمی پلانٹ کے جائے وکوا کا پتہ لگانے میں ناکام رہی ہو میں ایک یا دو دن میں تمہیں اس سے آگاہ کر دوں گا اس کے بعد کی ذمہ داریاں تمہاری ہوں گی میں نے امریکیوں کے دو اہم مہروں کو ختم کر دیا ہے اور فی الحال ان لوگوں کا رابطہ مقامی حکومت سے کٹا ہوا ہے اس صورتحال سے تم پورا پورا فائدہ اٹھا سکتی ہو اگر اور کوئی ذمہ داری میرے لائک ہو تو مجھے اس کے بارے میں ضرور بتاؤ نہیں اس کے بعد کوئی قابل ذکر بات نہیں رہ جاتی میں آپ کو اپنی تمام صرفیات سے آگاہ کر دوں گی پھر کافی بنوائی گئی فاخرہ یاکو بھی یہاں کافی متمائن تھی اس کے خیال کے مطابق یہ ٹھکانہ مناسب اور محفوظ ترین تھا میں نے اسے یہ نہیں پوچھا کہ گوڑوں کے تاجر کو اس نے کس طرح اس حد تک آمادہ کر لیا کہ وہ ان کے لیے یہ سب کچھ کرنے پر تیار ہو گیا دورانے گفتگو میں نے فاخرہ یاکو بھی سے یہ بھی کہا کہ مجھے بعض چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی وہ اسے خفیہ طور پر مہیا کرنا ہوں گی جواباً اس نے آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسے بہترین تیاریوں کے بعد ہی یہاں بیجا گیا ہے اور اس کے علاوہ گوڑوں کے تاجر نے اپنے خصوصی اختیارات سے کام لے کر اسے ضرورت کی مزید چیزیں مہیا کر دی ہیں ننہ سا پاکٹ کیمرہ حاصل کر لیا جو فاخرہ یاکو بھی کے پاس موجود تھا یہ ننہ سا کیمرہ بہت ہی آسانی سے آپریٹ کیا جا سکتا تھا اور اس سے امدہ تصاویر اتاری جا سکتی تھی کیمرہ حاصل کرنے کے بعد میں نے کیمرہ طاہر بکا کے حوالے کر دیا اور پھر فاخرہ سے واپسی کی اجازت مانگی فاخرہ یاکو بھی نے بہت ہی تشکور آمیز جذبات کے ساتھ مجھے رخصت کیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنے ٹھکانے پر واپس پہنچ گئے تھے طاہر بکا کو میں نے اپنا باقی منصوبہ سمجھا دیا تھا اسے اس بات سے بھی آگاہ کر دیا تھا کہ گرین پول کی طرف سے مجھے ایک بڑے مشن کا انچارج بنا دیا گیا ہے اور اس مشن کی غرض و غائط کیا ہے جنرل ٹیری سے کیاتھی براؤن کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی وہ پروگرام کے مطابق میرا انتظار کر رہا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنا کام شروع کر دیا میں نے مائیکل جان کا میک اپ اپنے چہرے پر کیا اور طاہر بکا کے چہرے پر کیرن شیمے کا میک اپ کر دیا جنرل ٹیریس میک اپ میں میری اس مہارت کو بغور دیکھ رہا تھا اور متخیر ہو رہا تھا اس کام سے فارغ ہو کر دوسری ضروری انتظامات کی طرف توجہ دی گئی ایٹمی پلانٹ پر جانے کے لیے جنرل ٹیریس نے ہیلیکاپٹر کا بندوبست کیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد چار افراد انتہائی خفیہ مشن پر روانہ ہو گئے میں طاہر بکا جنرل ٹیریس اور چوتھا ہیلیکاپٹر کا پائلٹ تھا جو جنرل ٹیریس ہی کا آدمی تھا ہیلیکاپٹر نے شہری آبادی سے ہٹنے کے بعد ان بری پہاڑیوں کی جانے میں رخ کیا جو خوشک اور بے آبو گیا تھی اور جن کا رنگ تیز دوب کی وجہ سے سیاہ مائل ہو گیا تھا پہاڑیوں کا یہ سلسلہ نہ جانے کہاں تک پھیلا ہوا تھا تقریباً تیس منٹ تک یہ سفر جاری رہا اور اس کے بعد ہم ایک ایسے ویران اور بنجر علاقے میں پہنچ کے جہاں نوکیلی چٹانے سر اوبارے کھڑی تھی ان نوکیلی چٹانوں سے ذرا ہٹ کر ایک اتنا بڑا میدان تھا جہاں ہیلیکاپٹر کو اتارا جا سکتا تھا اس میدان کے علاوہ دور دور تک اور کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں لینڈنگ کی جا سکتی چنانچہ ہیلیکاپٹر کو وہی اتار دیا گیا چٹانوں کے درمیان کسی انسانی وجود کا کہیں پتا نہیں تھا جب ہم ہیلیکاپٹر سے نیچے اترے تو جنرل ٹیریس نے آہستہ سے مجھ سے کہا یہ نہ سوچنا کہ ہم انسانی نگاہوں سے محفوظ ہیں اس وقت بھی اسرائیلیوں کی آنکھیں ہمیں گو رہی ہیں میں نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے جنرل ٹیریس کے ساتھ آگے بڑھتا رہا میں نے اس ہوشیار نوجوان کو ہدایت کر دی تھی کہ ایٹمی پلانٹ میں داخل ہونے کے بعد فوری طور پر فوٹوگرافی شروع کر دی یہاں پہنچتے ہی میں نے دیکھا کہ وہ مسروف عمل ہو گیا تھا اس کا ہاتھ بار بار کھ جانے کے اسے انداز میں سینے کی طرف جاتا تھا لباس کے اندر صرف ایک چھوٹا سا سراغ تھا جس سے کیمرے کا لینڈز باہر جاک رہا تھا باقی کیمرہ اس کے لباس کے اندر چھپا ہوا تھا تاہر بقا ان چھٹانوں کی فوٹوگرافی کر رہا تھا ممکن ہے اس نے ہیلیکاپٹر سے بھی علاقے کی تصاویر لی ہوں اور ہیلیکاپٹر کے اس جگہ اترنے کے بارے میں بھی ریکارڈ محفوظ رکھا ہو چھٹانوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں بظاہر کچھ نہیں تھا لیکن جنرل ٹیریس نے آگے بڑھ کر ایک چھٹان کو آہستہ سے ایک چھوٹے سے پتھر سے کھٹ کھٹایا اپنے بارے میں تفصیلات بتاؤ اندر سے آواز ابری اور جنرل ٹیریس نے صرف اپنا نام دہرا دیا سٹین گن کی نال واپس ہو گئی اور اس کے فوراں بعد ہی ہمارے سامنے ایک گول خلا ہو گیا تاہر بقا کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا اس خلا سے گزرنے کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو اوپر کی نسبت نہائیت تھنڈی اور صاف شفاف تھی چھوٹی چھوٹی روشنیاں دیواروں پر نصب تھی جو اس خلا کو پوری طرح سے منور کر رہی تھی سرنگ تقریباً دس گز کی تھی اور اس کے بعد اس کا اختتام ایک چوکور سے کمرے پر ہوا تھا جس کے بارے میں یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انسانی ہاتھ ہی کی تراش کا کارنامہ ہے اس کمرے کے اندر ایک میز پڑی ہوئی تھی جس کے گرد چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے جنرل ٹیریس کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پرمسرت انداز میں جنرل ٹیریس سے مسافہ کیا ابھی ہم آپ کے آنے کی اطلاع ہی سن رہے تھے جنرل اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ مسٹر مائیکل یان اور کیرن شیمے کے بارے میں بھی ابھی تھوڑی ہی دیر قبل ہمیں ہیڈکوارٹر سے کچھ اطلاعات محصول ہوئی تھی وہ کیا مسٹر کالان جنرل ٹیریس نے اس شخص سے پوچھا جو جنرل سے مخاطب تھا یہی کہ ان دونوں حضرات نے ابھی تک ہیڈکوارٹر سے رابطہ قائم نہیں کیا ہے ہاں یہ دونوں اپنی مسروفیات کے سبب ایسا نہ کر سکے تھے جنرل ٹیریس نے جواب دیا فرمائیے کیسے زہمت کی والٹو موبائے نے میرے سپورج یہ ذمہ داری کی تھی کہ موجودہ حالات کے تحت ایٹمی پلانٹ کے ایک گوشے کا جائزہ لے لیا جائے کیرن شیمے اور مائیکل یان بھی والٹو موبائے سے متفق تھے دراصل آپ کو معلوم ہے مسٹر کالان کہ آج کل گوٹے ہل میں کیا سیاست چل رہی ہے والٹو موبائے کے دشمنوں کو ہر وقت نگاہوں میں رکھنا پڑتا ہے والٹو موبائے اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں شاید ایسے حالات گوٹے ہل میں کبھی پیدا نہیں ہوئے تھے چنانچہ ہم ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو نظر انداز نہ کریں یہ بہت مناسب بات ہے حالانکہ یہاں کے بارے میں ہم آپ کو اتمنان دلا چکے ہیں اور پھر یہ ذمہ داریاں ہماری ہیں آپ صرف بیرونی معاملات پر نگاہ رکھیں بہرحال ہمارے درمیان تعاون ہی ہماری بقاہ کے لیے ضروری ہے تشریف لائیے آپ اچھی طرح جائزہ لے لیں اور جہاں بھی آپ کوشبہ ہو مجھے اشارہ کر دیں مسٹر کالان نے کہا یہ شخص یقیناً یہاں کوئی نمائی حیثیت رکھتا تھا دبلے پتلے بدن کا عام سا آدمی تھا بظاہر اس کی شخصیت میں ایسی کوئی نمائی خوب بھی نہیں تھی سوائے آنکھوں سے جلکتی مکاری کے ہم لوگ اندر چل پڑے تاہر بقا کے بارے میں میں جانتا تھا کہ وہ اس وقت کیسے احساسات سے گزر رہا ہوگا اس کا ہاتھ بار بار سینے تک پہنچتا تھا لیکن میں نے ایک بار بھی اس کی انداز میں یکسانیت نہیں پائی تھی یعنی کسی کو آسانی سے شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ سینے پر ہاتھ کس وجہ سے رکھا جا رہا ہے ہم لوگوں نے اسرائیلی پلانٹ کا جائزہ لینا شروع کر دیا اس پلانٹ کو تباہ کرنا کسی طور ممکن نہیں تھا اور مجھے یہ اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ فاخرہ یاکوبی کو اس کی تباہی کے لیے شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا میں اسے کوئی موثر منصوبہ پیش کرنے کے بارے میں غور کر رہا تھا اور اسی نکتہ نگاہ سے میں اس پلانٹ کا جائزہ لے رہا تھا بڑی بڑی باری مشینیں یہاں موجود تھی ظاہر ہے ان لوگوں کو مقامی حکومت کا مکمل تعاون حاصل تھا پھر بلا انہیں کیا دشواری پیش آ سکتی تھی تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ تک ہم اس پلانٹ کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیتے رہے بڑی زبردست کاروائی ہو رہی تھی یہاں اور اسرائیلی بے پناہ مصروف تھے میرے اندازے کے مطابق یہاں تقریباً ستر افراد کام کر رہے تھے اور مشینوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا یقیناً یہ جگہ بڑی اہم تھی اور اس کی تباہی یقینی طور پر اسرائیل کے لیے نقصان عظیم ثابت ہو سکتی تھی تاہر بقا نے تقریباً تمامی حصول کی تصاویر لے لی تھی معاینے کے بعد جنرل ٹیریس نے اپنے اتمنان کا ظہار کیا کالا نے اسے لنچ کی پیش کش کی چونکہ دوپہر کا وقت ہو گیا تھا ہم لوگوں نے اپنے دشمنوں کے درمیان بیٹھ کر آرام سے کھانا کھایا اور پھر چند افراد ہمیں ہیلیکاپٹر تک چھوڑنے کے لیے آئے پھر ہیلیکاپٹر فضاء میں بلند ہو گیا جب وہ فضاء میں سیدھا ہو گیا تو جنرل ٹیریس نے ایک گہری سانس لے کر مجھ سے کہا کہو تمہارا کام مناسب انداز میں ہو گیا یا نہیں بلکل مناسب اور قابل اتمنان میں نے جواب دیا گویا میرے سپرد جو کام تھا وہ مکمل ہو گیا ہاں جنرل لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر ہمیں آپ کی ضرورت پیش آئی تو مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے یہ کہنا تو بیکار یہ ہے دیئر پارکو تم جانتے ہو کہ میں تم سے بہت متاثر ہوں اور اب میرے مشن کی تکمیل میں تم سے اہم کوئی شخص نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس پروگرام کے ساتھ ساتھ ہی تم میرے مسئلے کو بھی جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کرو جنرل وہ صرف آپ ہی کا مسئلہ نہیں میرا بھی مسئلہ بن چکا ہے میں نے کہا تاہر بکا اس دوران بلکل خاموش بیٹھا رہا تھا میں اس کے دلی جذبات کا بخوبی اندازہ کر سکتا تھا اس لیے میں نے بھی اسے مخاطب نہیں کیا ہم بخیر و آفیت اپنی منزل پر پہنچ گئے اس وقت دن کے تقریباً ڈائی بجے تھے ہیلیکاپٹر واپس چلا گیا جنرل ٹیریس میں تاہر بکا اور کیتھی براؤن ایک مخصوص کمرے میں آ بیٹھے جنرل ٹیریس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کیا خیال ہے ڈیئر پارکو تم نے ایٹمی پلانٹ کا جائزہ تو لے لیا ہے کیا اسے تباہ کرنے میں اپنے طور پر کامیابی حاصل کر سکتے ہو ہاں ہم اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ڈالیں گے جنرل بلکہ اپنے طور پر ہی یہ کام انجام دیں گے میں نے جواب دیا تاہر بکا نے بھی پورزور انداز میں گردن ہلائی بے شک جنرل آپ نے جو ساتھ دیا ہے ہم اس سے زیادہ آپ سے کسی چیز کے طالب نہیں ہوں گے نہیں اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ میرے لائق جو بھی خدمت ہو ضرور بتاؤ جنرل نے کہا بہت بہت شکریہ اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آئی تو ہم آپ کو یقیناً زحمت دیں گے تاہر بکا بولا میں نے تاہر بکا سے پوچھا اب تمہارا کیا پروگرام ہے میرے نوجوان دوست کیا مجھے یہاں سے واپسی کی اجازت مل سکے گی تاہر نے ججکتے ہوئے اپنا مدہ ظاہر کیا کیسی باتیں کرتے ہو تم اب آزاد ہو جہاں چاہو جا سکتے ہو جنرل ٹیریس نے جواب دیا تاہر بکا مشکور نگاہوں سے ہمیں دیکھتا ہو اپنے جگہ سے اٹھ گیا اسے رخصت کرنے کے بعد ایک بار پھر ہمارے درمیان گفتگو کا آغاز ہو گیا صورتحال جس قدر علجتی جا رہی ہے مسٹر پارکو اترے ہی میرے دل میں خدشات بڑھتے جا رہے ہیں گرین پول خاص طور سے میرے لیے دردے سر ہے اس کے علاوہ امریکیوں کے بارے میں بھی کوئی صحیح ریپورٹ نہیں مل سکی کہ وہ لوگ والٹو موبائے کے لیے کیا کر رہے ہیں اور خاص طور سے یہ جانے کے بعد میں کچھ اور خوفزدہ ہو گیا ہوں کہ محل میں نقلی والٹو موبائے موجود ہے اگر امریکیوں کا کوئی ذہین آدمی اس تک پہنچا اور اسے اس بات کا شبہ ہو گیا کہ والٹو موبائے اصلی نہیں ہے تو پھر یوں سمجھ لو کہ ہمارے لیے مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے اور ہمارا یہ سارا منصوبہ تلپٹ ہو جائے گا میں ایک بار پھر تمہیں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں پارکو کہ میرا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے صرف ایک یہی مقصد میرے پیش نگاہ نہیں ہے بلکہ بنیادی توت پر گھوٹے ہل کو والٹو موبائے کی ایاش فطرت کی وجہ سے جو نقصانات پہنچے ہیں اور جن کے اثرات عوام پر پڑھ رہے ہیں میرے لیے وہ تکلیف دے ہیں مجھے یقین ہے جنرل ٹیریس کے آپ اس سلسلے میں مخلص ہیں اور میں اب پوری طرح آپ کے ساتھ ہوں اس سلسلے میں اگر میرے لیے کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں ہے جو بہتر ہو سکتی ہے تو بے تکلفی سے فرمائیے میں اس کی تکمیل کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دوں گا اتفاقات نے ہمیں آپ کے ساتھ منسلک کر دیا ہے مسٹر پارکو اور ہم آپ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہمیں آپ کے کاندے پر اس عظیم و شان بوجھ کا بھی احساس ہے جو پہلے فلسطین کی طرف سے اور اس کے بعد ہماری طرف سے آپ پر لا دیا گیا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ ان ذمہ داریوں سے نبرد آزما ہونے کی تمام تر صلاحیتیں رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ جنرل اب ان باتوں کا موقع نہیں ہے مجھے اجازت دیجئے میں انتہائی کوشش کروں گا کہ جس قدر جل ممکن ہو اس معاملے کو نمٹا لیا جائے جنرل سے گفتگو کرنے کے بعد پھر میں اپنی جگہ پہنچ گیا لیکن حالات میرے قابو میں نہیں تھے تہذیب مالکم ایکس اب یہاں سے روانہ ہو چکی تھی وہ جب تک خود مجھ سے رابطہ قائم نہ کرتی میری طرف سے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا میں انتظار کرتا رہا نکلی والٹو موبائی کو میں نے نگاہوں میں رکھا تھا اور اس سلسلے میں خصوصی طور پر کوشش کی تھی کہ کوئی اہم شخصیت نکلی والٹو موبائی تک نہ پہنچنے پائے بلکہ اپنے طور پر میں نے اس نکلی والٹو موبائی کو گرین پول کی طرف سے یہ ہدایات بھی دی تھی کہ وہ خود کو بیمار ظاہر کرے وہ شخص جانتا تھا کہ میں گرین پول کا انچارج ہوں چنانچہ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا ڈاکٹروں نے اسے چیک کیا ظاہر ہے بیماری ایسی تھی کہ کوئی بھی ڈاکٹر حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ بہانہ کر رہا ہے دوائیں تجویز کر دی گئیں اور کچھ خصوصی لوگوں کو اس کی نگرانی پر معمور کر دیا گیا ان خصوصی لوگوں کے انتخاب میں میں نے خاص طور سے دلچسپی لی تھی مجھے علم تھا کہ گرین پول کے نمائندے اب محل میں پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی تہذیب مالکم ایکس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ کون کون لوگ کس شکل میں یہاں موجود ہیں وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ تین دن گزر گئے چوتھے روز کو تہذیب مالکم ایکس کی طرف سے ٹرانس میٹر پر اشارہ موصول ہوا اور میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا پیغام وصول کیا تہذیب کی آواز سنائی دی ہیلو میسٹر پارکو کیسے مزاج ہیں تہذیب بلکل ٹھیک ہوں دن رات مصروف ہوں یوں سمجھ لو کہ ان تین دنوں میں جب سے تم سے رابطہ قائم نہیں ہوا میں نے آرام کا ایک لمحہ بھی نہیں گزارا کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا اور تمہارا ہاتھ بٹاتا تمہیں میرا ہاتھ بٹانا ہوگا لیکن ابھی نہیں البتہ تیار ہو اس کے لیے تہذیب کی آواز میں شوخی تھی فلحال یہ باتیں تو رہنے دو تہذیب یہ بتاؤ کہ صورتحال کیا ہے دہائیت شاندار اور تسلی بخش تمہارے لیے میں نے ایسی فضاء پیدا کر دی ہے کہ اب گرین پول کے خاص خاص لوگ بھی تمہاری باتیں کرنے لگے ہیں اس کے لیے پیش کی شکریہ پروگرام کس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اگر کوئی اہم بات نہ ہوتی تو میں ابھی تم سے رابطہ قائم نہ کرتی تہذیب بولی گوڈ تم وہ اہم بات مجھے بتاؤ اس طرح نہیں کل دن میں ایک بجے تمہیں ایک خاص جگہ پہنچنا ہے وہاں کا پتہ نوٹ کر لو باقی گفتگو وہی پر ہوگی پتہ بتاؤ میں نے کہا اور تہذیب مالکم ایکس نے ایک پتہ دھورا دیا میں نے یہ پتہ نوٹ کر لیا تھا اس کے بعد تہذیب سے تھوڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی اور پھر ٹرانس میٹر بند کر دیا گیا میرے ذہن میں کھلبلی سی مچ گئی تھی اس جگہ پہنچنے کا سبب کیا تھا تہذیب نے مجھے کیوں طلب کیا تھا خدا خدا کر کے رات گزاری دوسری صبح کا آغاز ہوا اس دن میں نے جان بوجھ کر جنرل ٹیری سے رابطہ قائم نہیں کیا تھا خیال یہی تھا کہ کسی کو مجھ پر شبہ نہ ہو سکے تہذیب مالکم ایکس کی گفتگو سے اندازہ ہوا تھا کہ آج کی یہ ملاقات کسی خصوصی اہمیت کی حامی ہے وقت مکرہ پر میں وہاں سے چل پڑا ہر طرح کے تاقب وغیرہ کا خیال رکھا تھا اور اس کے بعد تہذیب کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا بلکل نئی اور اجنبی امارت تھی میرے لیے گرین پول کی نمائندوں نے والٹو موبائل کے اس ملک میں اچھی خاصی مرات حاصل کر لی تھی اور یہاں اپنے قدم جمع لیے تھے بعض اوقات تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ مملکت کسی ایک پاور سے منصوب نہ ہو بلکہ ہر شخص اپنے پنجے یہاں گاڑے ہوئے ہو امریکیوں کے معاملات کے بارے میں البتہ مجھے یہ حیرت تھی کہ وہ پیش منظر میں رہ کر کام نہیں کر رہے تھے یا پھر دوسری بات یہ ہو سکتی تھی کہ انہوں نے اپنے طور پر یہ تصور کر لیا تھا کہ وارٹو موبائی کے خلاف کوئی موسر کاروائی نہیں ہو سکتی اور وہ محفوظ رہے گا ٹھیک ایک بجے میں اس عمارت میں داخل ہوا اور وہاں میرا پرتپاک استقبال کیا گیا آج کچھ نئی اور اجنبی شکلیں بھی سامنے تھی تہزیم مالکم ایکس اپنی اصل شکل میں موجود تھی شاید میرا ہی انتظار تھا چونکہ اس کے بعد فوراں میٹنگ کا آغاز ہو گیا میٹنگ میں سات افراد شریک تھے پانچ باہر کے لوگ تھے چھتی تہزیم مالکم ایکس اور ساتوہ میں ہمارے سامنے فائل رکھے ہوئے تھے تہزیم مالکم ایکس نے ایک دراز کامت شخص سے جسے مسٹر ہینسن کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا میٹنگ کی کاروائی کا آغاز کرنے کی درخواست کی اور ہینسن نے اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل کھولی پھر وہ فائل پر لگے ہوئے کاغذ کو پڑھتے ہوئے بولا مسٹر پارکو گرین پول کی جانب سے آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کو مبارک بات پیش کی جاتی ہے اور اب آپ کی حیثیت ہمارے درمیان ایک مستقل نمائدے کی ہے گرین پول کی جانب سے آپ کو تمام سہولتیں مہیا کر دی جائیں گی آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق فی الحال تری کا عہدہ دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد شاید ایک مختصر عرصے میں ہی آپ کی خدمات کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹو کا عہدہ پیش کر دیا جائے گا آپ کی فرائز کی پہلی تکمیل کے سلسلے میں ٹو کی طرف سے جو ہدایات جاری ہوئی ہیں ان کی تفصیلات یہ ہیں نمبر ایک گوٹے ہل میں والٹو موبائی کے خلاف جو مہیم چل رہی ہے اسے مکمل طور پر کچلنا آپ کا پہلا فرض قرار دیا گیا ہے اور جیسا کہ گرین پول کے علم میں ہے کہ آپ نے اپنے بہترین عملی اقدامات سے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ والٹو موبائی کی حکومت کو اس کے دشمنوں سے بچایا جا سکے گرین پول کی ایک معزز رکن میڈم تہزی مالکم ایکس بھی اس سلسلے میں قابل قدر خدمات انجام دے چکی ہے ہم نے اپنے طور پر اور ایف بی آئی کے تعاون سے فوج میں جن جرنلوں کا پتہ لگایا ہے ان کے نام اور دیگر قوائف یہ ہیں جنرل ہیگو یہ شخص باعثر ہے اور والٹو موبائی کے خلاف دل میں کینا رکھتا ہے خیال ہے کہ جنرل ہیگو والٹو موبائی کا تختہ الٹنے کی مہم میں ایک نمائی کردار ادا کر رہا ہے اس کی کچھ مشکوک کاروائیوں کی تفصیل آپ کو تحریری شکل میں پیش کی جاتی ہے جسے آپ اتمنان سے دیکھ کر اس کے بارے میں صحیح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں جنرل ہیگو کی نگرانی کے لیے ہم نے اس کے ایک ماہ تحت کرنل پرو مین کو منتخب کیا ہے کرنل پرو مین ایک ذہین آدمی ہے اور امریکیوں کے تعاون سے ہم تک پہنچا ہے اور خالستن انہی کا آدمی ہے چنانچہ کرنل پرو مین جنرل ہیگو کی ایک ایک لمحے کی خبریں آپ کو مہیا کرے گا نمبر دو بریگیڈیر ایس بی تھامس یہ شخص والٹو موبائی کے خلاف کافی عرصے سے زہر افشانی کر رہا ہے ہم دعوے سے کیا سکتے ہیں کہ تختہ الٹنے والوں میں یہ سر فہرست ہوگا ہم نے اس کے پیچھے میڈی براؤنسن کو لگایا ہے میڈی براؤنسن ایک خاتون ہے اور طویل عرصے سے گوٹے ہیل میں فوجی خدمات انجام دے رہی ہے نمبر تین جون پارکر وہ شخص مجھے تفصیل سے تمام معلومات آگاہ کرتا رہا میرا ذہن روشن ہوتا جا رہا تھا ان تمام لوگوں کے نام میرے علم میں آ رہے تھے جو والٹو موبائی کے خلاف مسروف عمل تھے آخری نام جنرل ٹیریس کلیا گیا تھا اس نے کہا جنرل ٹیریس والٹو موبائی کی ناک کا بال ہے لیکن اس کے بارے میں بھی کچھ شبہات پائے گئے ہیں کہ اس کا ان لوگوں سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے ہم جنرل ٹیریس کو اپنے اس پروگرام میں صرف اس لیے شریک نہیں کر سکے کہ امریکیوں کی طرف سے اس کے بارے میں کچھ ایسی ریپورٹیں محصول ہوئی تھی جو ہمارے لیے تشویش کا باعث تھی چنانچہ جنرل ٹیریس کو بھی نگاہوں میں رکھ لیا گیا ہے اور اس کی مصروفیات پر نظر رکھی جا رہی ہے یہ تمام معلومات آپ کو مہیا کر دی گئی ہے مسٹر پارکو تاکہ آپ کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں آسانی ہو احتیاط کی پیش نظر ہم نے اپنے آدمیوں کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ آپ سے رابطہ قائم کریں بلکہ آپ کا رابطہ مسلسل ہیڈ کوارٹر سے رہے گا اور ایکشن کے وقت ہمارے آدمی اس قائم کے لیے چوکس ہوں گے کہ باغیوں کے منظریں آپ پر آتے ہی انہیں گرفتار کر لیا جائے اس سلسلے میں بھی تمام تفصیلات آپ کو تحریری طور پر پیش کی جا رہی ہیں اور اب آپ اس مہم کو سر انجام دینے کے لیے خود کو تیار کیجئے تاکہ والٹو مبائک کی دشمن اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے ایک بجے سے لے کر ساڑھے تین بجے تک یہ میٹنگ جاری رہی اور مجھے وہ تمام باریک سے باریک نکتے سمجھا دیے گئے جو اس مہم کے سلسلے میں اہم ہو سکتے تھے پھر میٹنگ ختم ہو گئی چائے کا دور چلا اس کے بعد میں وہاں سے رخصت ہونے کے لیے تیار ہو گیا تہزیب مالکم ایکس میرے ساتھ آئی تھی بکیہ لوگوں کو ہم نے وہی چھوڑ دیا تھا کوئی اور مصروفیت ہے علی اس نے سوال کیا نہیں تو آؤ کچھ دیر بیٹھے اس نے پیش کش کی اور میں اس کے ساتھ چل پڑا میں خود بھی تہزیب مالکم ایکس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا تاکہ اس سلسلے میں مزید اہم معلومات حاصل کر لی جائیں نشیست گاہ میں پہنچ کر میں نے کہا تہزیب میرا خیال ہے کہ تمام کام نہایت خوش اسلوبی سے چل رہے ہیں البتہ میرے کام کا آغاز تمہارے ساتھ شروع کیا تھا اسے تنہا انجام دیتے ہوئے عجیب سی کیافیات کا شکار ہو جاتا ہوں تہزیب نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بولی ہوشیاری سے کام کرو میں تو صرف اس بات سے خوش ہوں کہ تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی جو میری دلی خواہش تھی اس کے بعد ہم تم کبھی الگ نہیں ہوگے وارٹو موبائی کی سال میں ہیں یقینی طور پر اکتایا ہوا ہوگا کیتی براؤن کی گمشدگی کے بعد وارٹو موبائی کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے ہم نے ایک بلکل ہی نئے انداز میں سوچا ہے وارٹو موبائی کی تحفظ کے لیے منفری طریقہ اختیار کیا ہے وہ کیا؟ میں نے سوال کیا وارٹو موبائی اب اپنی اصل شکل میں نہیں ہے اسے صورتحال کا صحیح طور پر اندازہ ہے اور وہ اس وقت ایک اسپتال میں داخل ہے یہ اسپتال بہت چھوٹا سا ہے اور کسی خاص شہرت کا حامل نہیں ہے وارٹو موبائی کی چہرے پر میک اپ کر دیا گیا ہے اور کچھ اہم لوگوں کو اس کی نگرانی پر معامور کر دیا گیا ہے گرین پول کی تمام افراد ہر شبے سے بالاتا رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں تہذیب نے اپنی بات جاری رکھی